وہ سننا بھی چاہتی ہیں لیکن احمد رزا قصوری انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ چیف جسٹس سے آج پونے تین بجے ملاقات کی تھی اور اس ملاقات میں چیف جسٹس نے ملزم کی گرفتاری کی خوشخبری سنائی ساتھ میں احمد رزا قصوری نے یہ بھی کہا اور آپ نے سنا بھی کہ چیف جسٹس نے بتایا کہ قاتل زینب کا رشتدار ہے چیف جسٹس کا از خود نوٹس پر شکریہ ادا کرنے گیا تھا اور یہ تمام تر جو خبر ہے وہ چیف جسٹس نے انہیں دی کہ اب اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت قصور میں جو صورتحال ہے وہاں کے لوگ یہ جب خبر سنیں گے یقینی طور پر جو غم و غصہ ان میں پایا جا رہا ہے کیا پتہ کچھ طور پر کم ہو سکے کیونکہ دو دن گزر چکے ہیں قصور میں مکمل طور پر ہرطال ہے کاروباری زندگی مکمل طور پر معطل ہے لوگ اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں اپنی بچیوں کا تحفظ حکومت سے مانگ رہے ہیں اس کے علاوہ زینب کے ساتھ جس نے یہ تمام سب کیا اس کے گرفتاری کا بھی مطالبہ کر رہے تھے اور اب یہ خبر سامنے آئیے احمد رضا قصوری کے جانب سے کیا بتایا گیا ہے ایک بار پھر سے سنواتے ہیں آپ کو تو یہ یہ انفرمیشن چیف جسٹس صاحب نے یعنی والنٹیرلی ہوئی یعنی میں تو ان کا شکریہ دا کرنا کیا تھا وہاں کھڑا گیا ہے اور نام عام کا نہیں اس کا یہ ہے کہ انہی کے کوئی فیملی کا بندہ میں تو ان کا شکریہ دا کرنا کیا تھا وہاں کھڑا گیا ہے اور نام عام کا نہیں اس کا یہ ہے کہ انہی کے کوئی فیملی کا بندہ ہے پرائیوٹ میٹنگ بھی چیف جسٹس لیکن میں نے سوچا کہ شاید اس خبر سے قصور میں جو اس وقت ہیجانک ایپیت ہے اور توڑ پھوڑ کا حالم ہے وہ شاید رک جائے اس خبر کو سننے کے بعد تو اس جذبے سے میں نے اس خبر کو ڈسکروز کیا تھا احمد رزا قصوری وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چیف جسٹس سے آج پانے تین بجے بلاقات کی تھی اور اسے میں چیف جسٹس نے ملزم کی گرفتاری کی خوشخبری سنائی ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چیف جسٹس نے بتایا کہ قاتل زینب کا رشتدار ہے چیف جسٹس کا از خود نوٹس پر شکریہ ادا کرنے گیا تھا احمد رزا قصوری کی جانب سے ایسا کہا گیا آپ کو بتاتے چلیں ایک اہم دعویٰ کیا گیا ہے اور یہی وہ خبر ہے جو پاکستان کی عوام سننا بھی چاہتی ہیں لیکن احمد رزا قصوری انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ چیف جسٹس سے آج پانے تین بجے ملاقات کی تھی اور اس ملاقات میں چیف جسٹس نے ملزم کی گرفتاری کی خوشخبری سنائی ساتھ میں احمد رزا قصوری نے یہ بھی کہا اور آپ نے سنا بھی کہ چیف جسٹس نے بتایا کہ قاتل زینب کا رشتدار ہے چیف جسٹس کا از خود نوٹس پر شکریہ ادا کرنے گیا تھا اور یہ تمام ترجو خبر ہے وہ چیف جسٹس نے انہیں دی کہ اب اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت قصور میں جو صورتحال ہے وہاں کے لوگ یہ جب خبر سنیں گے یقینی طور پر جو غم و غصہ ان میں پایا جا رہا ہے کیا پتہ کچھ طور پر کم ہو سکے کیونکہ دو دن گزر چکے ہیں قصور میں مکمل طور پر ہرطال ہے کاروباری زندگی مکمل طور پر معطل ہے لوگ اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں اپنی بچیوں کا تحفظ حکومت سے مانگ رہے ہیں اس کے علاوہ زینب کے ساتھ جس نے یہ تمام سب کیا اس کی گرفتاری کا بھی مطالبہ کر رہے تھے اور اب یہ خبر سامنے آئیے احمد رزا قصوری کے جانب سے کیا بتایا گیا ہے ایک بر پھر سے سنواتے ہیں آپ کو تو یہ انفرمیشن چیف جسboatٹ صاحب نے یعنی میں تو انکا شکریہ داکر لئے اس کا یہ ہے کہ انہی کے کوئی فیملی کاThey Trading میں تو انکا شکریہ داکھا لئے پیعتا اور اکھرا گیا ہے اور نام آم کا نہیں اس کا یہ ہے کہ ان کے انہی کے کوئی فیملی کا ہے پراؤے تاکر میں تندگی ا parfois پیٹنگ ہے کہ شاید اس خبر سے قصور میں جو اس وقت ہیجانک ایپیت ہے اور توڑ پھوڑ کا حالم ہے وہ شاید رک جائے اس خبر کو سننے کے بعد تو اس جذبے سے میں نے اس خبر کو ڈسکروز کیا احمد رزا قصوری وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چیف جسٹس سے آج پونے تین بجے بلاقات کی تھی اور اس میں چیف جسٹس نے ملزم کی گرفتاری کی خوشخبری سنائی ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چیف جسٹس نے بتایا کہ قاتل زینب کا رشتدار ہے چیف جسٹس کا از خود نوٹس پر شکریہ ادا کرنے گیا تھا احمد رزا قصوری کی جانب سے ایسا کہا گیا آپ کو بتاتے چلیں ایک اہم دعویٰ کیا گیا ہے اور یہی وہ خبر ہے جو پاکستان کی عوام جو ہے وہ سننا بھی چاہتی ہیں لیکن احمد رزا قصوری انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ چیف جسٹس سے آج پونے تین بجے ملاقات کی تھی اور اس ملاقات میں چیف جسٹس نے ملزم کی گرفتاری کی خوشخبری سنائی ساتھ میں احمد رزا قصوری نے یہ بھی کہا اور آپ نے سنا بھی کہ چیف جسٹس نے بتایا کہ قاتل زینب کا رشتدار ہے چیف جسٹس کا از خود نوٹس پر شکریہ ادا کرنے گیا تھا اور یہ تمام ترجو خبر ہے وہ چیف جسٹس نے انہیں دی کہ اب اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت قصور میں جو صورتحال ہے وہاں کے لوگ یہ جب خبر سنیں گے یقینی طور پر جو غم و غصہ ان میں پایا جا رہا ہے کیا پتہ کچھ طور پر کم ہو سکے کیونکہ دو دن گزر چکے ہیں قصور میں مکمل طور پر ہرطال ہے کاروباری زندگی مکمل طور پر معطل ہے لوگ اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں اپنی بچیوں کا تحفظ حکومت سے مانگ رہے ہیں اس کے علاوہ زینب کے ساتھ جس نے یہ تمام سب کیا اس کی گرفتاری کا بھی مطالبہ کر رہے تھے اور اب یہ خبر سامنے آئیے احمد رزا قصوری کے جانب سے کیا بتایا گیا ہے ایک بر پھر سے سنواتے ہیں آپ کو تو یہ یہ انفرمیشن چیف جسٹ صاحب نے یعنی والنٹیرلی ہو یعنی میں تو ان کا شکریہ دا کرنا کیا تھا اور اکھرا گیا ہے اور نام عام کا نہیں اس کا یہ ہے کہ ان کی انہی کے کوئی فیملی کا جانتا ہے میں تو ان کا شکریہ دا کرنا کیا تھا اور اکھرا گیا ہے اور نام عام کا نہیں اس کا یہ ہے کہ انہی کے کوئی فیملی کا جانتا ہے پرائیوٹ میٹنگ بھی چیف جسٹس لیکن میں نے سوچا کہ شاید اس خبر سے قصور میں جو اس وقت ہی جانک اپیت ہے اور توڑ پھوڑ کا عالم ہے وہ شاید رک جائے اس خبر کو سننے کے بعد تو اس جذبے سے میں نے اس خبر کو ڈسکروز کیا احمد رضا قصوری وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چیف جسٹس سے آج پہنے تین بجے بلاقات کی تھی اور ایسے میں چیف جسٹس نے ملزم کی گرفتاری کی خوشخبری سنائی ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چیف جسٹس نے بتایا کہ قاتل زینب کا رشتدار ہے چیف جسٹس کا از خود نوٹس پر شکریہ ادا کرنے گیا تھا احمد رضا قصوری کی جانب سے ایسا کہا گیا آپ کو بتاتے چلیں ایک اہم دعویٰ کیا گیا ہے اور یہی وہ خبر ہے جو پاکستان کی عوام جو ہے وہ سننا بھی چاہتی ہیں لیکن احمد رضا قصوری انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ چیف جسٹس سے آج پہنے تین بجے ملاقات کی تھی اور اس ملاقات میں چیف جسٹس نے ملزم کی گرفتاری کی خوشخبری سنائی ساتھ میں احمد رضا قصوری نے یہ بھی کہا اور آپ نے سنا بھی کہ چیف جسٹس نے بتایا کہ قاتل زینب کا رشتدار ہے چیف جسٹس کا از خود نوٹس پر شکریہ ادا کرنے گیا تھا اور یہ تمام تر جو خبر ہے وہ چیف جسٹس نے انہیں دی کہ اب اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت قصور میں جو صورتحال ہے وہاں کے لوگ یہ جب خبر سنیں گے یقینی طور پر جو غم و غصہ ان میں پایا جا رہا ہے کیا پتہ کچھ طور پر کم ہو سکے کیونکہ دو دن گزر چکے ہیں قصور میں مکمل طور پر ہرتال ہے کاروباری زندگی مکمل طور پر معتل ہے لوگ اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں اپنی بچیوں کا تحفظ حکومت سے مانگ رہے ہیں اس کے علاوہ زینب کے ساتھ جس نے یہ تمام سب کیا اس کے گرفتاری کا بھی مطالبہ کر رہے تھے اور اب یہ خبر سامنے آئیے احمد رضا قصوری کے جانب سے کیا بتایا گیا ہے ایک بر پھر سے سنواتے ہیں آپ کو تو یہ یہ انفرمیشن چیف جسٹ صاحب نے یعنی آہ میں تو ان کا شکریہ دا کرنا کے آتا اور اکھڑا گیا ہے اور نام آمکانک اس کا اس کا یہ ہے کہ انہی کے کوری کوئی فیملی کا بندہ رہتی اور نام آمکانک اس کا یہ ہے کہ انہی کے کوری فیملی کا بندہ رہتی پرائیوٹ میٹنگ ویڈی چیف جسٹس لیکن میں نے سوچا کہ شاید اس خبر سے قصور میں جو اس وقت ہیجانک ایپیت ہے اور توڑ پھوڑ کا حالم ہے وہ شاید رک جائے اس خبر کو سننے کے بعد تو اس جذبے سے میں نے اس خبر کو ڈسکلوز کیا احمد رضا قصوری وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چیف جسٹس سے آج پونے تین بجے بلاقات کی تھی اور ایسے میں چیف جسٹس نے ملزم کی گرفتاری کی خوشخبری سنائی ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چیف جسٹس نے بتایا کہ قاتل زینب کا رشتدار ہے چیف جسٹس کا از خود نوٹس پر شکریہ ادا کرنے گیا تھا احمد رضا قصوری کی جانب سے ایسا کہا گیا آپ کو بتاتے چلیں ایک اہم دعویٰ کیا گیا ہے اور یہی وہ خبر ہے جو پاکستان کی عوام سننا بھی چاہتی ہیں لیکن احمد رضا قصوری انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ چیف جسٹس سے آج پونے تین بجے ملاقات کی تھی اور اس ملاقات میں چیف جسٹس نے ملزم کی گرفتاری کی خوشخبری سنائی ساتھ میں احمد رضا قصوری نے یہ بھی کہا اور آپ نے سنا بھی کہ چیف جسٹس نے بتایا کہ قاتل زینب کا رشتدار ہے چیف جسٹس کا از خود نوٹس پر شکریہ ادا کرنے گیا تھا اور یہ تمام تبر جو خبر ہے وہ چیف جسٹس نے انہیں دی کہ اب اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت قصور میں جو صورتحال ہے وہاں کے لوگ یہ جب خبر سنیں گے یقینی طور پر جو غم و غصہ ان میں پایا جا رہا ہے کیا پتہ کچھ طور پر کم ہو سکے کیونکہ دو دن گزر چکے ہیں قصور میں مکمل طور پر ہرتال ہے کاروباری زندگی مکمل طور پر معطل ہے لوگ اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں اپنی بچیوں کا تحفظ حکومت سے مانگ رہے ہیں اس کے علاوہ زینب کے ساتھ جس نے یہ تمام سب کیا اس کی گرفتاری کا بھی مطالبہ کر رہے تھے اور اب یہ خبر سامنے آئیے احمد رضا قصوری کے جانب سے کیا بتایا گیا ہے ایک بار پھر سے سنواتے ہیں آپ کو یویا ہے تو یہ یہ مخریشن چیف جسس صاحب نے یعنی وولنٹری یعنی میں تو ان کا شکریہ دا کرنا کیا تھا اور ب Lorenz اور نام عام کانک اکرستadı اس کا یہ ہے کہ انہی انہی کے کوئی فیملی کیا تشکیو میں تو ان کا شکریہ دا کرنا کیا تھا اور ب Lorenz اکرستنا اور نام عامaan Drawz اس کا یہ ہے کہ انہی انہی کے کوئی فیملی کیا تشکی Klang کی کہ شاید اس خبر سے قصور میں جو اس وقت حیجانک ایپیت ہے اور توڑ پھوڑ کا عالم ہے وہ شاید رک جائے اس خبر کو سننے کے بعد تو اس جذبے سے میں نے اس خبر کو ڈسکروز کیا احمد رزا قصوری وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چیف جسٹس سے آج پونے تین بجے بلاقات کی تھی اور اسے میں چیف جسٹس نے ملزم کی گرفتاری کی خوشخبری سنائی ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چیف جسٹس نے بتایا کہ قاتل زینب کا رشتدار ہے چیف جسٹس کا از خود نوٹس پر شکریہ ادا کرنے گیا تھا احمد رزا قصوری کی جانب سے ایسا کہا گیا آپ کو بتاتے چلیں ایک اہم دعویٰ کیا گیا ہے اور یہی وہ خبر ہے جو پاکستان کی عوام سننا بھی چاہتی ہیں لیکن احمد رزا قصوری انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ چیف جسٹس سے آج پونے تین بجے ملاقات کی تھی اور اس ملاقات میں چیف جسٹس نے ملزم کی گرفتاری کی خوشخبری سنائی ساتھ میں احمد رزا قصوری نے یہ بھی کہا اور آپ نے سنا بھی کہ چیف جسٹس نے بتایا کہ قاتل زینب کا رشتدار ہے چیف جسٹس کا از خود نوٹس پر شکریہ ادا کرنے گیا تھا اور یہ تمام تبر جو خبر ہے وہ چیف جسٹس نے انہیں دی کہ اب اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت قصور میں جو صورتحال ہے وہاں کے لوگ یہ جب خبر سنیں گے یقینی طور پر جو غم و غصہ ان میں پایا جا رہا ہے کیا پتہ کچھ طور پر کم ہو سکے کیونکہ دو دن گزر چکے ہیں قصور میں مکمل طور پر ہرطال ہے کاروباری زندگی مکمل طور پر معطل ہے لوگ اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں اپنی بچیوں کا تحفظ حکومت سے مانگ رہے ہیں اس کے علاوہ زینب کے ساتھ جس نے یہ تمام سب کیا اس کی گرفتاری کا بھی مطالبہ کر رہے تھے اور اب یہ خبر سامنے آئیے احمد رضا قصوری کے جانب سے کیا بتایا گیا ہے ایک بر پھر سے سنواتے ہیں آپ کو تو یہ انفرمیشن چیف جسم صاحب نے یعنی آہ 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 آылنٹرلی گیا ہے یعنی میں دوں ان کا شکریہ دا کرنا کیا تھا اور اکھرا گیا ہے اوڈ اوڈا مکانگ اس کا یہ ہے کہ انہی انہی کے فیملی کرتاihi میں دوں ان کا شکریہ دا کرنا کیا تھا اور اکھرا گیا ہے اور ناا مکانگ اس کا یہ ہے کہ انہی انہی کے فیملی کرتا پرائوڈ میٹنگ و mencionت cái ماڈا جیمشن صاحب لیکن میں نے سوچا کہ شاید اس خبر سے قصور میں جو اس وقت ہیجانی ایپیت ہے اور توڑ پھوڑ کا عالم ہے وہ شاید رک جائے اس خبر کو سننے کے بعد تو اس جذبے سے میں نے اس خبر کو ڈسکروز کیا احمد رضا قصوری وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چیف جسٹس سے آج پونے تین بجے بلاقات کی تھی اور ایسے میں چیف جسٹس نے ملزم کی گرفتاری کی خوشخبری سنائی ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چیف جسٹس نے بتایا کہ قاتل زینب کا رشتدار ہے چیف جسٹس کا از خود نوٹس پر شکریہ ادا کرنے گیا تھا احمد رضا قصوری کی جانب سے ایسا کہا گیا آپ کو بتاتے چلیں ایک اہم دعویٰ کیا گیا ہے اور یہی وہ خبر ہے جو پاکستان کی عوام جو ہے وہ سننا بھی چاہتی ہیں لیکن احمد رضا قصوری انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ چیف جسٹس سے آج پونے تین بجے ملاقات کی تھی اور اس ملاقات میں چیف جسٹس نے ملزم کی گرفتاری کی خوشخبری سنائی ساتھ میں احمد رضا قصوری نے یہ بھی کہا اور آپ نے سنا بھی کہ چیف جسٹس نے بتایا کہ قاتل زینب کا رشتدار ہے چیف جسٹس کا از خود نوٹس پر شکریہ ادا کرنے گیا تھا اور یہ تمام جو خبر ہے وہ چیف جسٹس نے انہیں دی کہ اب اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت قصور میں جو صورتحال ہے وہاں کے لوگ یہ جب خبر سنیں گے یقینی طور پر جو غم و غصہ ان میں پایا جا رہا ہے کیا پتہ کچھ طور پر کم ہو سکے کیونکہ دو دن گزر چکے ہیں قصور میں مکمل طور پر ہرتال ہے کاروباری زندگی مکمل طور پر معتل ہے لوگ اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں اپنی بچیوں کا تحفظ حکومت سے مانگ رہے ہیں اس کے علاوہ زینب کے ساتھ جس نے یہ تمام سب کیا اس کے گرفتاری کا بھی مطالبہ کر رہے تھے اور اب یہ خبر سامنے آئیے احمد رضا قصوری کے جانب سے کیا بتایا گیا ہے ایک بر پھر سے سنواتے ہیں آپ کو تو یہ یہ انفرمیشن چیف جسٹس صاحب نے یعنی والنٹیرلی یعنی میں تو ان کا شکریہ دا کرنا کیا تھا پھر آ گیا ہے اور نام امانک اس کا یہ ہے کہ ان کے انہی کے کوئی فیملی کی دانتا ہے ں میں تو ان کا شکریہ دا کرنا کیا تھا اور ہی مکمل پھر آ گیا ہے اور نام امانک اس کا یہ ہے کہ انہی کے کوئی فیملی کی دانتا ہے پریویٹ میٹنگ بشتر ملڈی چیف جسٹس طوریabs لیکن احمد رزا کسوری وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چیف جسٹس سے آج پونے تین بجے بلکات کی تھی اور ایسے میں چیف جسٹس نے ملزم کی گرفتاری کی خوشخبری سنائی ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چیف جسٹس نے بتایا کہ قاتل زینب کا رشتدار ہے چیف جسٹس کا از خود نوٹس پر شکریہ ادا کرنے گیا تھا احمد رزا کسوری کی جانب سے ایسا کہا گیا آپ کو بتاتے چلیں ایک اہم دعویٰ کیا گیا ہے اور یہی وہ خبر ہے جو پاکستان کی عوام سننا بھی چاہتی ہیں لیکن احمد رزا کسوری انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ چیف جسٹس سے آج پونے تین بجے ملاقات کی تھی اور اس ملاقات میں چیف جسٹس نے ملزم کی گرفتاری کی خوشخبری سنائی ساتھ میں احمد رزا کسوری نے یہ بھی کہا اور آپ نے سنا بھی کہ چیف جسٹس نے بتایا کہ قاتل زینب کا رشتدار ہے چیف جسٹس کا از خود نوٹس پر شکریہ ادا کرنے گیا تھا اور یہ تمام تر جو خبر ہے وہ چیف جسٹس نے انہیں دی کہ اب اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت قصور میں جو صورتحال ہے وہاں کے لوگ یہ جب خبر سنیں گے یقینی طور پر جو غم و غصہ ان میں پایا جا رہا ہے کیا پتہ کچھ طور پر کم ہو سکے کیونکہ دو دن گزر چکے ہیں قصور میں مکمل طور پر ہرتال ہے کاروباری زندگی مکمل طور پر معتل ہے لوگ اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں اپنی بچیوں کا تحفظ حکومت سے مانگ رہے ہیں اس کے علاوہ زینب کے ساتھ جس نے یہ تمام سب کیا اس کے گرفتاری کا بھی مطالبہ کر رہے تھے اور اب یہ خبر سامنے آئیے احمد رضا قصوری کے جانب سے کیا بتایا گیا ہے ایک بر پھر سے سنواتے ہیں آپ کو تو یہ انفرمیشن چیف جستnov صاحب نے یعنی والنٹری دی یعنی میں تو ان کا شکریہ ادا کرنا کیا تھا اور اکھڑا گیا ہے اور اوقع نام عام کا نکل اس کا یہ ہے کہ ان کی انہی کے کوئی فیملی کاک Kamerانت میں تو ان کا شکریہ ادا کرنا کیا تھا اور اکھڑا گیا ہے اور نام عام کا نکل اس کا یہ ہے کہ انہی کے کوئی فیملی کاکد پراجرہ میٹنگ میں نے چیف جست Sciences لیکن میں نے سوچا کہ شاید اس خبر سے قصور میں جو اس وقت رہی جانک ایپیت ہے اور توڑ پھوڑ کا حالم ہے وہ شاید رک جائے اس خبر کو سننے کے بعد تو اس جذبے سے میں نے اس خبر کو ڈسکروز کیا احمد رضا قصوری وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چیف جسٹس سے آج پونے تین بجے بلاقات کی تھی اور اسے میں چیف جسٹس نے ملزم کی گرفتاری کی خوشخبری سنائی ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چیف جسٹس نے بتایا کہ قاتل زینب کا رشتدار ہے چیف جسٹس کا از خود نوٹس پر شکریہ ادا کرنے گیا تھا احمد رضا قصوری کی جانب سے ایسا کہا گیا آپ کو بتاتے چلیں ایک اہم دعویٰ کیا گیا ہے اور یہی وہ خبر ہے جو پاکستان کی عوام جو ہے وہ سننا بھی چاہتی ہیں لیکن احمد رضا قصوری انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ چیف جسٹس سے آج پونے تین بجے ملاقات کی تھی اور اس ملاقات میں چیف جسٹس نے ملزم کی گرفتاری کی خوشخبری سنائی ساتھ میں احمد رضا قصوری نے یہ بھی کہا اور آپ نے سنا بھی کہ چیف جسٹس نے بتایا کہ قاتل زینب کا رشتدار ہے چیف جسٹس کا از خود نوٹس پر شکریہ ادا کرنے گیا تھا اور یہ تمام ترجو خبر ہے وہ چیف جسٹس نے انہیں دی کہ اب اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت قصور میں جو صورتحال ہے وہاں کے لوگ یہ جب خبر سنیں گے یقینی طور پر جو غم و غصہ ان میں پایا جا رہا ہے کیا پتہ کچھ طور پر کم ہو سکے کیونکہ دو دن گزر چکے ہیں قصور میں مکمل طور پر ہرطال ہے کاروباری زندگی مکمل طور پر معطل ہے لوگ اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں اپنی بچیوں کا تحفظ حکومت سے مانگ رہے ہیں اس کے علاوہ زینب کے ساتھ جس نے یہ تمام سب کیا اس کی گرفتاری کا بھی مطالبہ کر رہے تھے اور اب یہ خبر سامنے آئیے احمد رضا قصوری کے جانب سے کیا بتایا گیا ہے ایک بر پھر سے سنواتے ہیں آپ کو تو یہ یہ انفرمیشن چیف جسٹ صاحب نے یعنی والنٹریلی یعنی میں تو ان کا شکریہ دا کرنا کیا تھا اور اکھرا گیا ہے اور نام عام کا نہیں اس کا یہ ہے کہ انہی کے کوئی فیملی کا جانتا ہے میں تو ان کا شکریہ دا کرنا کیا تھا اور اکھرا گیا ہے اور نام عام کا نہیں اس کا یہ ہے کہ انہی کے کوئی فیملی کا جانتا ہے پرائیوٹ میٹنگ ویڈی چیف جسٹس لیکن میں نے سوچا کہ شاید اس خبر سے قصور میں جو اس وقت ہیجانک ایپیت ہے اور توڑ پھوڑ کا عالم ہے وہ شاید رک جائے اس خبر کو سننے کے بعد تو اس جذبے سے میں نے اس خبر کو ڈسکروز کیا احمد رضا قصوری وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چیف جسٹس سے آج پونے تین بجے بلاقات کی تھی اور اسے میں چیف جسٹس نے ملزم کی گرفتاری کی خوشخبری سنائی ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چیف جسٹس نے بتایا کہ قاتل زینب کا رشتدار ہے چیف جسٹس کا از خود نوٹس پر شکریہ ادا کرنے گیا تھا احمد رضا قصوری کی جانب سے ایسا کہا گیا آپ کو بتاتے چلیں ایک اہم دعویٰ کیا گیا ہے اور یہی وہ خبر ہے جو پاکستان کی عوام سننا بھی چاہتی ہیں لیکن احمد رضا قصوری انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ چیف جسٹس سے آج پونے تین بجے ملاقات کی تھی اور اس ملاقات میں چیف جسٹس نے ملزم کی گرفتاری کی خوشخبری سنائی ساتھ میں احمد رضا قصوری نے یہ بھی کہا اور آپ نے سنا بھی کہ چیف جسٹس نے بتایا کہ قاتل زینب کا رشتدار ہے چیف جسٹس کا از خود نوٹس پر شکریہ ادا کرنے گیا تھا اور یہ تمام تبر جو خبر ہے وہ چیف جسٹس نے انہیں دی کہ اب اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت قصور میں جو صورتحال ہے وہاں کے لوگ یہ جب خبر سنیں گے یقینی طور پر جو غم و غصہ ان میں پایا جا رہا ہے کیا پتہ کچھ طور پر کم ہو سکے کیونکہ دو دن گزر چکے ہیں قصور میں مکمل طور پر ہرتال ہے کاروباری زندگی مکمل طور پر معتل ہے لوگ اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں اپنی بچیوں کا تحفظ حکومت سے مانگ رہے ہیں اس کے علاوہ زینب کے ساتھ جس نے یہ تمام سب کیا اس کی گرفتاری کا بھی مطالبہ کر رہے تھے اور اب یہ خبر سامنے آئیے احمد رضا قصوری کے جانب سے کیا بتایا گیا ہے ایک بر پھر سے سنواتے ہیں آپ کو تو یہ انんفرمیشن چیف جسٹس توہب نے یعنی والنٹریلی کی میں تو ان کا شکریہ دا کر لکھا تھا؟ اور اکھرا گیا ہے اور نام آمکانک اس کا یہ ہے کہ ان کے انہی کے کوئی فیمیری کا بندہ teaching اور نام آمکانک اس کا یہ ہے کہ انہی کے فیمیری کا بندہ پریویٹ میٹنگ میں چیف جسٹس لیکن میں نے سوچا کہ شاید اس خبر سے قصور میں جو اس وقت ہیجانی ایپیت ہے اور توڑ پھوڑ کا عالم ہے وہ شاید رک جائے اس خبر کو سننے کے بعد تو اس جذبے سے میں نے اس خبر کو ڈسکروز کیا احمد رضا قصوری وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چیف جسٹس سے آج پونے تین بجے بلاقات کی تھی اور ایسے میں چیف جسٹس نے ملزم کی گرفتاری کی خوشخبری سنائی ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چیف جسٹس نے بتایا کہ قاتل زینب کا رشتدار ہے چیف جسٹس کا از خود نوٹس پر شکریہ ادا کرنے گیا تھا احمد رضا قصوری کی جانب سے ایسا کہا گیا آپ کو بتاتے چلیں ایک اہم دعویٰ کیا گیا ہے اور یہی وہ خبر ہے جو پاکستان کی عوام جو ہے وہ سننا بھی چاہتی ہیں لیکن احمد رضا قصوری انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ چیف جسٹس سے آج پونے تین بجے ملاقات کی تھی اور اس ملاقات میں چیف جسٹس نے ملزم کی گرفتاری کی خوشخبری سنائی ساتھ میں احمد رضا قصوری نے یہ بھی کہا اور آپ نے سنا بھی کہ چیف جسٹس نے بتایا کہ قاتل زینب کا رشتدار ہے چیف جسٹس کا از خود نوٹس پر شکریہ ادا کرنے گیا تھا اور یہ تمام ترجو خبر ہے وہ چیف جسٹس نے انہیں دی کہ اب اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت قصور میں جو صورتحال ہے وہاں کے لوگ یہ جب خبر سنیں گے یقینی طور پر جو غم و غصہ ان میں پایا جا رہا ہے کیا پتہ کچھ طور پر کم ہو سکے کیونکہ دو دن گزر چکے ہیں قصور میں مکمل طور پر ہرطال ہے کاروباری زندگی مکمل طور پر معطل ہے لوگ اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں اپنی بچیوں کا تحفظ حکومت سے مانگ رہے ہیں اس کے علاوہ زینب کے ساتھ جس نے یہ تمام سب کیا اس کی گرفتاری کا بھی مطالبہ کر رہے تھے اور اب یہ خبر سامنے آئیے احمد رضا قصوری کے جانب سے کیا بتایا گیا ہے ایک بر پھر سے سنواتے ہیں آپ کو تو یہ انفرمیشن چیف جسٹ صاحب نے یعنی والنٹینللی یعنی میں تو ان کا شکریہ دا کرنا کھا تھا اور اکھرا گیا ہے اور نام آمکانک اس کا یہ ہے کہ انہی کے фیملی کا بندہ ہے میں تو ان کا شکریہ دا کرنا تھا اور اکھرا گیا ہے اس کا یہ ہے کہ انہی کے Lokom AGiri کھا تھا احمد رضا قصوری وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چیف جسٹس سے آج پونے تین بجے بلاقات کی تھی اور ایسے میں چیف جسٹس نے ملزم کی گرفتاری کی خوشخبری سنائی ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چیف جسٹس نے بتایا کہ قاتل زینب کا رشتدار ہے چیف جسٹس کا از خود نوٹس پر شکریہ ادا کرنے گیا تھا احمد رضا قصوری کی جانب سے ایسا کہا گیا آپ کو بتاتے چلیں ایک اہم دعویٰ کیا گیا ہے اور یہی وہ خبر ہے جو پاکستان کی عوام جو ہے وہ سننا بھی چاہتی ہیں لیکن احمد رضا قصوری انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ چیف جسٹس سے آج پونے تین بجے ملاقات کی تھی اور اس ملاقات میں چیف جسٹس نے ملزم کی گرفتاری کی خوشخبری سنائی ساتھ میں احمد رضا قصوری نے یہ بھی کہا اور آپ نے سنا بھی کہ چیف جسٹس نے بتایا کہ قاتل زینب کا رشتدار ہے چیف جسٹس کا از خود نوٹس پر شکریہ ادا کرنے گیا تھا اور یہ تمام تبر جو خبر ہے وہ چیف جسٹس نے انہیں دی کہ اب اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت قصور میں جو صورتحال ہے وہاں کے لوگ یہ جب خبر سنیں گے یقینی طور پر جو غم و غصہ ان میں پایا جا رہا ہے کیا پتہ کچھ طور پر کم ہو سکے کیونکہ دو دن گزر چکے ہیں قصور میں مکمل طور پر ہرتال ہے کاروباری زندگی مکمل طور پر معتل ہے لوگ اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں اپنی بچیوں کا تحفظ حکومت سے مانگ رہے ہیں اس کے علاوہ زینب کے ساتھ جس نے یہ تمام سب کیا اس کی گرفتاری کا بھی مطالبہ کر رہے تھے اور اب یہ خبر سامنے آئیے احمد رضا قصوری کے جانب سے کیا بتایا گیا ہے ایک بر پھر سے سنواتے ہیں آپ کو تو یہ انفرمیشن چیف جسٹس صاحب نے یعنی والنٹیرلی ہوئی یعنی میں تو ان کا شکریہ دا کرنا کیا تھا وہ کھڑا گیا ہے اور نام عام کانک اس کا یہ ہے کہ ان کی انہی کے فیملی کھڑا تھا میں تو ان کا شکریہ دا کرنا کیا تھا اور اکھڑا گیا ہے اور نام عام کانک اس کا یہ ہے کہ انہی کے فیملی کھڑا تھا پرائیوٹ میٹنگ ویڈی چیف جسٹس لیکن میں نے سوچا کہ شاید اس خبر سے قصور میں جو اس وقت ہیجانک اپیت ہے اور توڑ پھوڑ کا حالم ہے وہ شاید رک جائے اس خبر کو سننے کے بعد تو اس جذبے سے میں نے اس خبر کو ڈسکروز کیا تھا احمد رزا خصوری وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چیف جسٹس سے آج پہنے تین بجے بلاقات کی تھی اور اس میں چیف جسٹس نے ملزم کی گرفتاری کی خوشخبری سنائی ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چیف جسٹس نے بتایا کہ قاتل زینب کا رشتدار ہے چیف جسٹس کا از خود نوٹس پر شکریہ ادا کرنے گیا تھا احمد رزا خصوری کی جانب سے ایسا کہا گیا آپ کو بتاتے چلیں ایک اہم دعویٰ کیا گیا ہے اور یہی وہ خبر ہے جو پاکستان کی عوام جو ہے وہ سننا بھی چاہتی ہیں لیکن احمد رزا خصوری انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ چیف جسٹس سے آج پہنے تین بجے ملاقات کی تھی اور اس ملاقات میں چیف جسٹس نے ملزم کی گرفتاری کی خوشخبری سنائی ساتھ میں احمد رزا خصوری نے یہ بھی کہا اور آپ نے سنا بھی کہ چیف جسٹس نے بتایا کہ قاتل زینب کا رشتدار ہے چیف جسٹس کا آسفود نوٹس پر شکریہ ادا کرنے گیا تھا اور یہ تمام ترجو خبر ہے وہ چیف جسٹس نے انہیں دی کہ اب اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت قصور میں جو صورتحال ہے وہاں کے لوگ یہ جب خبر سنیں گے یقینی طور پر جو غم و غصہ ان میں پایا جا رہا ہے کیا پتہ کچھ طور پر کم ہو سکے کیونکہ دو دن گزر چکے ہیں قصور میں مکمل طور پر ہرطال ہے کاروباری زندگی مکمل طور پر معطل ہے لوگ اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں اپنی بچیوں کا تحفظ حکومت سے مانگ رہے ہیں اس کے علاوہ زینب کے ساتھ جس نے یہ تمام سب کیا اس کی گرفتاری کا بھی مطالبہ کر رہے تھے اور اب یہ خبر سامنے آئیے احمد رضا قصوری کے جانب سے کیا بتایا گیا ہے ایک بر پھر سے سنواتے ہیں آپ کو تو یہ یہ انفرمیشن چیف جسٹس صاحب نے یعنی والنٹیرلی ہوئی اور نام عام کانک اس کا یہ ہے کہ ان کی انہی کے کوئی فیملی کی بنتا ہے میں تو ان کا شکریہ دا کرنا کیا تھا اور کھڑا گیا ہے اور نام عام کانک اس کا یہ ہے کہ انہی کے فیملی کی بنتا ہے پرائیوٹ میٹنگ لیکن میں نے سوچا کہ شاید اس خبر سے قصور میں جو اس وقت ہیجانک اپیت ہے اور توڑ پھوڑ کا حالم ہے وہ شاید رک جائے اس خبر کو سننے کے بعد تو اس جذبے سے میں نے اس خبر کو احمد رزا کسوری وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چیف جسٹس سے آج پونے تین بجے بلاقات کی تھی اور ایسے میں چیف جسٹس نے ملزم کی گرفتاری کی خوشخبری سنائی ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چیف جسٹس نے بتایا کہ قاتل زینب کا رشتدار ہے چیف جسٹس کا از خود نوٹس پر شکریہ ادا کرنے گیا تھا احمد رزا کسوری کی جانب سے ایسا کہا گیا آپ کو بتاتے چلیں ایک اہم دعویٰ کیا گیا ہے اور یہی وہ خبر ہے جو پاکستان کی عوام جو ہے وہ سننا بھی چاہتی ہیں لیکن احمد رزا کسوری انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ چیف جسٹس سے آج پونے تین بجے ملاقات کی تھی اور اس ملاقات میں چیف جسٹس نے ملزم کی گرفتاری کی خوشخبری سنائی ساتھ میں احمد رزا کسوری نے یہ بھی کہا اور آپ نے سنا بھی کہ چیف جسٹس نے بتایا کہ قاتل زینب کا رشتدار ہے چیف جسٹس کا از خود نوٹس پر شکریہ ادا کرنے گیا تھا اور یہ تمام ترجو خبر ہے وہ چیف جسٹس نے انہیں دی کہ اب اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت قسور میں جو صورتحال ہے وہاں کے لوگ یہ جب خبر سنیں گے یقینی طور پر جو غم و غصہ ان میں پایا جا رہا ہے کیا پتہ کچھ طور پر کم ہو سکے کیونکہ دو دن گزر چکے ہیں قسور میں مکمل طور پر ہرتال ہے کاروباری زندگی مکمل طور پر معطل ہے لوگ اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں اپنی بچیوں کا تحفظ حکومت سے مانگ رہے ہیں اس کے علاوہ زینب کے ساتھ جس نے یہ تمام سب کیا اس کی گرفتاری کا بھی مطالبہ کر رہے تھے اور اب یہ خبر سامنے آئیے احمد رضا قسوری کے جانب سے کیا بتایا گیا ہے ایک بر پھر سے سنواتے ہیں آپ کو تو یہ یہ انفرمیشن چیف جستس صاحب نے یعنی ولنٹری پرائیوٹ میٹنگ میں نے سنچا کہ شاید اس خبر سے قصور میں جو اس وقت رہی جانک ایپیت ہے اور توڑ فورڈ کا حالم ہے وہ شاید رک جائے اس خبر کو سننے کے بعد تو اس جذبے سے میں نے اس خبر کو ڈسکروز کیا احمد رزا قصوری وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چیف جیسٹس سے آج پونے تین بجے بلاقات کی تھی اور ایسے میں چیف جیسٹس نے ملزم کی گرفتاری کی خوشخبری سنائی ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چیف جیسٹس نے بتایا کہ قاتل زینب کا رشتدار ہے چیف جیسٹس کا اس خود نوٹس پر شکریہ ادا کرنے گیا تھا احمد رزا قصوری کی جانب سے ایسا کہا گیا آپ کو بتاتے چلیں ایک اہم دعویٰ کیا گیا ہے اور یہی وہ خبر ہے جو پاکستان کی عوام سننا بھی چاہتی ہیں لیکن احمد رزا قصوری انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ چیف جیسٹس سے آج پونے تین بجے ملاقات کی تھی اور اس ملاقات میں چیف جیسٹس نے ملزم کی گرفتاری کی خوش قبری سنائی ساتھ میں احمد رزا قصوری نے یہ بھی کہا اور آپ نے سنا بھی کہ چیف جیسٹس نے بتایا کہ قاتل زینب کا رشتدار ہے چیف جیسٹس کا اس خود نوٹس پر شکریہ ادا کرنے گیا تھا اور یہ تمام ترجو خبر ہے وہ چیف جیسٹس نے انہیں دی کہ اب اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت قصور میں جو صورتحال ہے وہاں کے لوگ یہ جب خبر سنیں گے یقینی طور پر جو غم و غصہ ان میں پایا جا رہا ہے کیا پتہ کچھ طور پر کم ہو سکے کیونکہ دو دن گزر چکے ہیں قصور میں مکمل طور پر ہرطال ہے کاروباری زندگی مکمل طور پر معطل ہے لوگ اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں اپنی بچیوں کا تحفظ حکومت سے مانگ رہے ہیں اس کے علاوہ زینب کے ساتھ جس نے یہ تمام سب کیا اس کی گرفتاری کا بھی مطالبہ کر رہے تھے اور اب یہ خبر سامنے آئیے احمد رزا قصوری کے جانب سے کیا بتایا گیا ہے ایک بار پھر سے سنواتے ہیں آپ کو تو یہ یہxico چیف جسز صاحب نے یعنی والنٹیرلی ہوئی میں تو ان کا شکریہ دا کرنا کیا تا بکڑا گیا ہے نام عام کا نہیں اس کا یہ ہے کہ انہی کے کوئی فیملی کردتا میں تو ان کا شکریہ دا کرنا کیا تا وکڑا گیا ہے اور نام عام کا نہیں اس کا یہ ہے کہ انہی کے کوئی فیملی کا بندہ پرائیوٹ میٹنگ لیکن میں نے سوچا کہ شاید اس خبر سے قصور میں جو اس وقت حیجانک اپیت ہے اور توڑ پھوڑ کا عالم ہے وہ شاید رک جائے اس خبر کو سننے کے بعد تو اس جذبے سے میں نے اس خبر کو ڈسکروز کیا احمد رضا قصوری وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چیف جسٹس سے آج پونے تین بجے بلاقات کی تھی اور اسے میں چیف جسٹس نے ملزم کی گرفتاری کی خوشخبری سنائی ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چیف جسٹس نے بتایا کہ قاتل زینب کا رشتدار ہے چیف جسٹس کا از خود نوٹس پر شکریہ ادا کرنے گیا تھا احمد رضا قصوری کی جانب سے ایسا کہا گیا آپ کو بتاتے چلیں ایک اہم دعویٰ کیا گیا ہے اور یہی وہ خبر ہے جو پاکستان کی عوام جو ہے وہ سننا بھی چاہتی ہیں لیکن احمد رضا قصوری انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ چیف جسٹس سے آج پونے تین بجے ملاقات کی تھی اور اس ملاقات میں چیف جسٹس نے ملزم کی گرفتاری کی خوشخبری سنائی ساتھ میں احمد رضا قصوری نے یہ بھی کہا اور آپ نے سنا بھی کہ چیف جسٹس نے بتایا کہ قاتل زینب کا رشتدار ہے چیف جسٹس کا از خود نوٹس پر شکریہ ادا کرنے گیا تھا اور یہ تمام تبر جو خبر ہے وہ چیف جسٹس نے انہیں دی کہ اب اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت قصور میں جو صورتحال ہے وہاں کے لوگ یہ جب خبر سنیں گے یقینی طور پر جو غم و غصہ ان میں پایا جا رہا ہے کیا پتہ کچھ طور پر کم ہو سکے کیونکہ دو دن گزر چکے ہیں قصور میں مکمل طور پر ہرطال ہے کاروباری زندگی مکمل طور پر معطل ہے لوگ اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں اپنی بچیوں کا تحفظ حکومت سے مانگ رہے ہیں اس کے علاوہ زینب کے ساتھ جس نے یہ تمام سب کیا اس کی گرفتاری کا بھی مطالبہ کر رہے تھے اور اب یہ خبر سامنے آئیے احمد رضا قصوری کے جانب سے کیا بتایا گیا ہے ایک بر پھر سے سنواتے ہیں آپ کو تو یہ انفرمیشن چیف جسٹر صاحب نے یعنی والنٹرلی یعنی میں تو ان کا شکریہ دا کرنا کیا تھا اور اکھڑا گیا ہے اور نام عام کا نہیں اس کا یہ ہے کہ انہی کے کوئی فیملی کا بندہ میں تو ان کا شکریہ دا کرنا کیا تھا اور اکھڑا گیا ہے اور نام عام کا نہیں اس کا یہ ہے کہ انہی کے کوئی فیملی کا بندہ پرائیوٹ میٹنگ میں دے چیف جسٹس لیکن میں نے سوچا کہ شاید اس خبر سے قصور میں جو اس وقت ایجانی ایپیت ہے اور توڑ پھوڑ کا عالم ہے وہ شاید رک جائے اس خبر کو سننے کے بعد تو اس جذبے سے میں نے اس خبر کو ڈسکروز کیا احمد رضا قصوری وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چیف جسٹس سے آج پونے تین بجے بلاقات کی تھی اور ایسے میں چیف جسٹس نے ملزم کی گرفتاری کی خوشخبری سنائی ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چیف جسٹس نے احمد رضا قصوری کی جانب سے ایسا کہا گیا آپ کو بتاتے چلیں ایک اہم دعویٰ کیا گیا ہے اور یہی وہ خبر ہے جو پاکستان کی عوام جو ہے وہ سننا بھی چاہتی ہیں لیکن احمد رضا قصوری انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ چیف جسٹس سے آج پونے تین بجے ملاقات کی تھی اور اس ملاقات میں چیف جسٹس نے ملزم کی گرفتاری کی خوشخبری سنائی ساتھ میں احمد رضا قصوری نے یہ بھی کہا اور آپ نے سنا بھی کہ چیف جسٹس کا آسفود نوٹس پر شکریہ ادا کرنے گیا تھا اور یہ تمام تبر جو خبر ہے وہ چیف جسٹس نے انہیں دی کہ اب اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت قصور میں جو صورتحال ہے وہاں کے لوگ یہ جب خبر سنیں گے یقینی طور پر جو غم و غصہ ان میں پایا جا رہا ہے کیا پتہ کچھ طور پر کم ہو سکے کیونکہ دو دن گزر چکے ہیں قصور میں مکمل طور پر ہرطال ہے کاروباری زندگی مکمل طور پر معطل ہے لوگ اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں اپنی بچیوں کا تحفظ حکومت سے مانگ رہے ہیں اس کے علاوہ زینب کے ساتھ جس نے یہ تمام سب کیا اس کی گرفتاری کا بھی مطالبہ کر رہے تھے اور اب یہ خبر سامنے آئیے احمد رضا قصوری کے جانب سے کیا بتایا گیا ہے ایک بر پھر سے سنواتے ہیں آپ کو تو یہ یہ انفرمیشن جانب چیف جست صاحب نے یعنی والنٹیری لگی یعنی میں تو ان کا شکریہ دا کرنا کیا تھا اور بکھرا گیا ہے اور نام آمکانک اس کا اس کا یہ ہے کہ انہی کے کوئی فیملی کا اکھرا گیا ہے اور نام آمکانک اس کا یہ ہے کہ انہی کے کوئی فیملی کا اکھرا گیا ہے وٹی پرائیوٹ ہے اور توڑ پھوڑ کا عالم ہے وہ شاید رک جائے اس خبر کو سننے کے بعد تو اس جذبے سے میں نے اس خبر کو احمد رزا کسوری وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چیف جیسٹس سے آج پونے تین بجے بلاقات کی تھی اور ایسے میں چیف جیسٹس نے ملزم کی گرفتاری کی خوشخبری سنائی ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چیف جیسٹس نے بتایا کہ قاتل زینب کا رشتدار ہے چیف جیسٹس کا از خود نوٹس پر شکریہ ادا کرنے گیا تھا احمد رزا کسوری کی جانب سے ایسا کہا گیا آپ کو بتاتے چلیں ایک اہم دعویٰ کیا گیا ہے اور یہی وہ خبر ہے جو پاکستان کی عوام جو ہے وہ سننا بھی چاہتی ہیں لیکن احمد رزا کسوری انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ چیف جیسٹس سے آج پونے تین بجے ملاقات کی تھی اور اس ملاقات میں چیف جیسٹس نے ملزم کی گرفتاری کی خوشخبری سنائی ساتھ میں احمد رزا کسوری نے یہ بھی کہا اور آپ نے سنا بھی کہ چیف جیسٹس نے بتایا کہ قاتل زینب کا رشتدار ہے چیف جیسٹس کا از خود نوٹس پر شکریہ ادا کرنے گیا تھا اور یہ تمام ترجو خبر ہے وہ چیف جیسٹس نے انہیں دی کہ اب اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت کسور میں جو صورتحال ہے وہاں کے لوگ یہ جب خبر سنیں گے یقینی طور پر جو غم و غصہ ان میں پایا جا رہا ہے کیا پتہ کچھ طور پر کم ہو سکے کیونکہ دو دن گزر چکے ہیں قصور میں مکمل طور پر ہرطال ہے کاروباری زندگی مکمل طور پر معطل ہے لوگ اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں اپنی بچیوں کا تحفظ حکومت سے مان رہے ہیں اس کے علاوہ زینب کے ساتھ جس نے یہ تمام سب کیا اس کی گرفتاری کا بھی مطالبہ کر رہے تھے اور اب یہ خبر سامنے آئیے احمد رزا قصوری کے جانب سے کیا بتایا گیا ہے ایک بر پھر سے سنواتے ہیں آپ کو تو یہ انفرمیشن چیف جسٹ صاحب نے یعنی میں Performance شکریہ دا کرا ل والا خواہدار میکن Geez